اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آفٹر یئرز شروع کروں گی زہر کی آزان کے ساتھ یہ مسجد کا گمبت آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں سے آزان کے آواز آ رہی ہے میرے ساتھ ساتھ آزان سنیں ملتاً میرے ساتھ ملتاً sobre ملتاً بل ساتھ ش好吃 موسیقی آپ کو آزان سنانے کا مقصد یہ تھا کہ میں بہت عرصے بعد بلوگنگ کرنے لگی ہوں اور آپ کو پوری آزان سنانا چاہ رہی تھی اللہ پاک ہم کو ہدایت دے نماز پڑھنے کی آزان سننے کی ذکر کرنے کی امید کرتے ہوں کہ آپ کی سردیاں ٹھیک گزر رہی ہوں گی سردیاں ہیں تو سبزہ جو ہے وہ اتنا نہیں ہے ڈل ہو گئے ہیں پھوتے بہت زیادہ ڈسٹرگٹ ہیں اور یہ میں آپ کو لون دکھاتی ہوں جو آج کے لون کی شکل ہوئی ہے میں نے کچھ پلانٹس کی سیٹنگ چینج کی تھی چلیں میں آپ کو اندر سے آج لون سارا دکھاتی ایسے تو میں نے پرانے ولوگز میں دکھایا ہوا ہے لیکن جب میں اس کی کلیننگ کرتی تھی لیکن یہ دیکھیں یہ ہمارا بہیچا لون یہ ہمارا ربر پلانٹ اس میں لگا تھا شہد وہ بھی کالی مکھیوں کا اب نہیں آئیں بیٹھیں اور یہ بہت بڑا چھتا تھا سب ڈرتے تھے اس کو ہاتھ بھی کوئی نہیں لگاتا تھا یہ یہ ایرو کیریہ اور یہاں سے میں آپ کو دکھاتی ہوں پلانٹس یہ میں نے خود بنایا ہے یہ ایک چار پائی کا پاوہ دو پاوے ایک تر پیچھے دکھا ہوا ہے اور یہ دو ڈنڈے تھے میرے پاس یہ بھی پاوے سب پاوے کہہ لیں ان ڈبوں کو میں نے خود پینٹ کی ہے یہ سنیک پلانٹ بھی میں نے خود لگا ہے بڑا ہو گئے کافی اور یہ بیل جو ہے یہ بھی کافی بڑی ہو رہی ہے یہ میرا جیڑ یہ یہ سب دھوپ میں سروائیف کرنے والے ہیں ان کو میں کور کر دیتی ہوں ان دو اگلے والوں کو میں کور کر دیتی ہوں گرمیوں میں باقی باقیوں کو نہیں کرتی یہ سیکلنٹ اس کی چھوٹے چھوٹے بیوز بھی آئے ہیں دیکھیں یہ بیسی کا بیوی ہے جو میں نے علیدہ لگا ہے یہ ڈل ہو گئے سردی کی وجہ سے ایک بیوی ہے یہ ایسا ہے یہ ایسا ہی رہتا ہے یہ گھنسل میں نک لگایا ہو ہیں یہ سپاٹ میں یہ ہے پرپل ہارٹ یہ گلاب ہے چلیں یہ بڈ ڈیس کا ایسا استادتا ہے یہ والا پلانٹ ہے یہ میری نیاز بو ہے جی میری بڑی چہتی میری خوش بودار نیاز بو یہ بھی بیل ہے یہ بڑا سسکس ہے جی یہ بھی پھول نہیں دے رہا یہ میرا منی پلانٹ سردی کے وقت سے ڈل ہوا ہے اثر وائز یہ ٹھیک ہے اور چنے تر آتی ہے یہ بھی سخت جان یہ الویرا یہ سنیک پلانٹ سوری پینسل کیکٹس اور یہ بھی سپائٹر پلانٹ یہ جو ہے نا جو میں نے دیوار کے ساتھ رکھے ہوئے یہ والا بھی یہ اس کے بچے ہیں اس والے اس والے رکی رہے کے الویرا کے یہ بچے ہیں دولوں یہ والا بھی یہ سب سخت جان ہے ٹھیک ہے یہ موسم یہ والا الویرا جو ہے یہ بھی یہ سب برداشت کر جاتے ہیں وہ سارے جو میرے سکلنٹ لگے ہوئے ہیں یہ کوئی مادر آف تھاؤزنڈ ہے کوئی مادر آف ہنڈرڈ ہے یہ والے سارے جو ہیں نا سکلنٹ لگے ہوئے ہیں دیکھیں آپ یہ سخت یہ تھنڈ اور گرمائش برداشت کر لیتے ہیں اس لیے میں نے لکن کو در اکھا ہوئے اور ایک منی پلانٹ پیچھے کر کے لگایا ہوئے تو شروع کی ہے جی میں نے ولوک آپ کو پلانٹس دکھا کے آہستہ آہستہ آپ کو میرے پلانٹس دکھا کریں میں اپنی جو میری دیلی روٹین ہے وہ بھی میں شیئر کیا کروں گی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں میری ویڈیوز لائک کریں اور کومنٹ کریں اور میری حوصلہ ضائع کریں آپ اچھے چین ویورز ہیں تو آپ میرے اس چینل کو یہ چادر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ موزے میں نے ابھی اتا رہے ہیں تھوڑے ٹھنڈے ہو گئے تھے یہ چادر میری تئیس سال پرانی چادر ہے جس کو میں ابھی بھی پہنتی ہوں ابھی بھی یہ خراب نہیں ہوئی ٹوئنٹی تھری یرز اول جی یہ دیکھیں یہ چادر اب یہ میں نے سوات سے لی تھی سوات سے مجھے نہیں یاد کتنی کی لی تھی جو میرے ساتھ ہی ان کی محرون چادر تھی اور میری یہ براؤنش تھی تو یہ بیس چادریں تھیں اس دکان میں مہنگی بھی تھیں لیکن میں نے یہ لی تھی اب اتنی ایسی یہ والی ورائیٹی ملتی ہو یا ڈیفرنٹ ہو تو شکر اللہ کا اس کے کام خراب نہیں ہوئی یہ چادر خراب نہیں ہوئی ابھی بھی نئی کی نئی ہے میں اس کے بڑی کیر کے ساتھ پہنتی ہوں یہ میں نے رکھا ہوا ہے پانی واہرہ ڈالتی ہوں یہاں سے میرے لان کا یوں یہ ہے جی انگور یہ خود بخود لگا ہے صحیح یہ دیکھیں ابھی بہار میں ٹھیک ہو جائے گا اور یہ والا جو ہے کافی بڑا ہو گیا ہے یہ خجور ہم پھینکتے ہیں اور آجاتی اگ جاتی ہیں نہیں اللہ کی حکم سے اگنا ہو دونہ نے یہ پانی واہرہ پلانٹ ہوئی مجھے نہیں پتا جنگلی ہے یا کیا ہے اپنے آپ لگیا اور یہ بہت پھیل گیا ہے ٹھیک ہے یہ بھی بہت شخے نکالتا ہے میرا یہ والا جو ہے نا کنگی پام تو آپ کے ساتھ اب میں آئندہ دنوں میں اپنے ولوکز چیئر کروں گی بھائے دھوپ لیا کریں جی اگر آپ کی دھوپ آتی ہے نہ دھوپ میں بیٹھا کریں پیک جو ہے وہ دھوپ کی طرف کیا کریں پاکہ آپ کو سیدھے چیئرے بھی دھوپ نہ لگے ٹھیک ہے چار پائیاں ہیں چیئرز ہیں جو بھی ہیں ان کے پر آپ بیٹھیں اور دھوپ کے مزے لیں دھوپ سیدھ کے لیے کھلی آواز جو ہے وہ سیدھ کے لیے بہت فائدے مند ہیں یہ کھمبے دیکھیں کھمبوں کی اور تاروں کی خوبصورتی دیکھ لیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں تاروں میں جب پرندے بیٹھتے ہیں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے یہ گھوصلے دیکھیں یہ سابنے والا یہ دریک کا بود ہے پر اس کے میں گھوصلے لگے ہوا چڑیوں کے یہ بھی ہے یہ میرا جو ہے یہ سردی کے وجہ سے ہوا بھی کافی بڑا ہے یہ کافی اس کے لیے دیکھیں اس کو میں نے اوپر یہ دیکھیں یوں آئے گے اور یہ والا جو ہے یہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے یہ دیکھیں لیکن ان کو میں نے اوپر یوں کیا ہوئے تاکہ یہ بہت آکوڑ نہ لگے ٹھیک ہے جی اور یہ ہم نے میٹر جب چینج کرتے ہیں تو یہ شیٹ لگائی ہوئی ہے تاکہ یہ گیلا نہ ہو ٹھیک ہے جی امید کرتی ہوں یہ بھی ایک میں نے پلانٹ لکھا ہوئی امید کرتی ہوں آپ کو میرا بلوگ اچھا لگا ہوگا گھر کی انٹرنس سے میں نے سٹارٹ کی ہے دوبارہ سے ازان سے زور کی ازان سے اور میرا ساتھ دینا ہے آپ نے اور میرے چینل کو اپنے پسند کرنا ہے ٹھیک ہے جی اللہ حافظ ایوریون اللہ حافظ ٹھیک ہے جی اللہ حافظ